دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ انسان ہی ہے زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی زندگی اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں کبھی کبھی انسان کسی کا سوچ کر اس لیے نہیں مسکراتا کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے بلکہ کچھ لوگ آپ کے دل میں عزت کا مقام رکھتے ہیں اور آپ کے مسکرانے کی وجہ بنتے ہیں جن کی زندگی میں پیسے اور نام کی اہمیت سب سے بڑھ کر ہو وہ پھر کردار کی پرواہ نہیں کرتے ماں باپ چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں ہر تکلیف سے جاتے ہیں مگر اپنی اولاد پر آنے والی ایک آنچ بھی برداشت نہیں کر سکتے اپنے آپ سے اگاہ رہنا اپنی خامیوں کے ساتھ ساتھ اپنی خوبیوں سے بھی اگاہ رہنا اور اس پر مزید بہتری کے لیے کام کرتے رہنا ہی ایک بہترین شخصیت کی نشانی ہے ایک کامیاب انسان ہر وقت اپنے آپ کو جانجتا رہتا ہے ہر شخص بلے اچھا ہو نہ ہو لیکن ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا لازمی ہوتا ہے کبھی کسی معاملے میں قاضی نہ بنو کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گناہگار کا ایک مستقبل ضرور ہے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ملنے کی طلب رکھنا بھی تنگ نظری ہے کہ یار جب دل میں رہتا ہو تو ہجر کیسا وسال کیسا سبر کی ایک بات بہت اچھی ہے جب آ جاتا ہے تو کسی کی طلب نہیں رہتی تنقید بزارتے خود کوئی بری چیز نہیں ہے اگر تنقید کرنے والے کی سوچ تعمیری اور مصبت ہو اور وہ کسی کے انداز تحریب میں بہتری اور اصلاح کے لئے تنقید کر رہا ہے تو یہ تنقید بہت اچھی تنقید ہے لیکن اگر کوئی تنقید اصلاح کا کوئی پیلو ذین میں نہ رکھتے ہوئے کرے شوکیہ اور آتن کی جا رہی ہو تو یہ بری بلکہ بدترین کہلائے گی بعض اوقات کوئی انسان ہمیں اپنا دکھڑا سنا کر محض دل کا بوجھ ہلکا کر رہا ہوتا ہے اور ہم اس کا بوجھ ہلکا کرنے کے بجائے اس پر نصیحتوں کا مزید بوجھ لات دیتے ہیں وقت تو گزر ہی جاتا ہے بس اچھے اور برے وقت میں اپنوں کا رویہ یاد رہتا ہے زندگی کی منافقت زیادہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی دھکا وہ ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھ جاتے ہیں سب سے اچھی طلب اللہ کی طلب ہے اور سب سے اچھی یاد اللہ کی یاد ہے یاد رکھو خواب تمہارے ہیں تو پورے بھی تم ہی کروگے نہ حالات تمہارے حساب سے ہوں گے اور نہ ہی لوگ اچھا گمان اور میٹھی زبان انسان کے نیک عمال کو بڑھا دیتے ہیں لوگ لوگ ہوتے ہیں انہیں مسالے دار چیزیں دلچسپ لگتی ہیں چاہے سامنے والے کی عزت ہی تباہ ہو جائے سریعام بدنام ہونے سے سب ہی ڈرتے ہیں پیٹھ بچھے آپ کی بات چلے تو گبرانا نہیں کیونکہ بات انہیں کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہے کامیابی اللہ تعالیٰ دیتا ہے خلید جبران تحریر کرتا ہے کہ سب سے برا انسان وہ ہے جو آپ کو اپنے موٹ کے مطابق ڈیل کرتا ہے خوش ہوا تو خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے اگر تنگ ہوا تو ہماکت کے ساتھ سلوک کرتا ہے لوگوں سے انتقام مت لیا کریں خراب پھل خود ہی درخت سے گر جائے کرتے ہیں وقت کی قدر کیجئے وقت ایک ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اُڑ جائے تو واپس لوٹ کر نہیں آتا وہ مستقبل جس کی فکر آپ کو ہلکان کیے ہوئے ہیں شاید آپ اس کا حصہ ہی نہ ہوں کتابیں پھول خوشبو اور محبت ساتھ رکھتا ہوں جہاں جاؤں میں اپنی ہر ضرورت ساتھ رکھتا ہوں معاف کر دیجئے آئندہ ایسا نہیں ہوگا یہ ایک ایسا جملہ ہے جو سخت سے سخت غلطی کو بھی چھوٹا بنا دیتا ہے سنگ دل سے سنگ دل شخص کو بھی نرم موم بنا دیتا ہے بڑی سی بڑی آگ کے لیے پانی کا کام دیتا ہے ظالم کو رحم پر مجبور کر دیتا ہے اور دشمن کو دوست بنا دیتا ہے کبھی نہیں سنا کہ انسان کو آجزی لے ڈوبی انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے بینائی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے زندگی بہت چھوٹی سی ہے کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے وقت کو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلفیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں انسان جتنا بھی گناہگار ہو اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا زندگی بہت مختصر ہوتی ہے سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے دل میں کوئی بات نہ رکھو نہ جگڑے طویل ہونے دو معاف کر دو کیونکہ معاف کرنا اللہ کو پسند ہے فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑے مجبوط ہوں حاصل اور لاحاصل کے دائرے میں سب گھوم رہے ہیں حاصل کی ناقدری اور لاحاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہو پاتی وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور تلف ہوتا ہے مگر اس کی سمجھائی بات ساری عمر کے لیے سمجھ میں آ جاتی ہے دکھاوے کے اچھے بننے سے بہتر ہے کہ آپ برے ہی رہیں مگر مخلص رہیں عورت ذات ہونا اور پھر ہر لحاظ سے اچھی عورت ہونا آسان نہیں ہوتا اگر آپ کسی عورت کے لیے آسانی فراہم نہ کر سکیں اس کی مدد نہ کر سکیں تو اتنا ظرف ضرور دکھائیں کہ اس پر تبصرہ نہ کریں آپ کا برا وقت گونگوں کو بھی بولنا سکھا دیتا ہے دند اکل پر پڑی ہو تو کتابوں کی انک بھی کام نہیں آتی غور و فکر کا کپڑا مارنا پڑتا ہے رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان مت ہوں ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں یہ آپ کا راستہ نہیں روکتیں بلکہ بہترین راستے پر لے جانے کے لیے آتی ہیں اس عورت سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں ہے جو اپنے رب کو رازی کرنے کے لیے پردہ کرتی ہے جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ لوگ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ایک رنگین بلگلا ہے دنیا اور پھر اس میں رنگ لوگوں کے ڈگریہ نہیں کرتی فیصلے فراست کے تربیت بتاتی ہے خاندان کیسا ہے موسیقی 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 موسیقی